بیوی کی حسن مفسسنا ہے مگر وہ بھی مقید اور مشروط ہے کہ شریعت کے خلاف کام نہ ہو زکے لیلاؤں کے چکروں میں مولا کو ناراض مت کرو ورنہ نہ لیلہ خیریت سے رہے گی نہ شوہر خیریت سے رہے گا نہ مجنو خیریت سے رہیں گے نہ لیلہ خیریت سے رہے گی نہ لیلہ کے اولاد خیریت سے رہے گی اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے گھر کا گھر ویران و تباہ ہو جاتا ہے اس لئے میں بیویوں و خواتین سے کہتا ہوں کہ اپنے اپنے شوہروں کو داڑھی رکھنے کے لیے اگر روزارہ ناشتہ پکانے سے پہلے ناشتہ دسترخان پر رکھنے کے وقت میں ایک جملہ کہہ دو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو رسالت پر نبوت پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنانے میں کیوں لیل کرتے ہو ایک خاتون نے سوال کیا کہ آپ داڑھی رکھنے کے فضائل اور ثواب بیان کرتے ہو عورتوں کو داڑھی رکھنے کا ثواب کیسے ملے گا میں نے کہا اپنے شوہروں کو داڑھی رکھوا دو تم کو بغیر داڑھی کے داڑھی کا ثواب وہ خدا کی دوستی گاڑھی ہو جائے گی کیونکہ تم کو داڑھی کا ثواب مل جائے گا اور داڑھی بھی نہیں ہوگی کیونکہ تمہاری داڑھی کا نہ ہونا ہی بہتر ہے اللہ نے کوئی مسئلہ تو رکھی مگر سر پر بال رکھنا کتنا دیا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کے جماعت ہے جن کی تصویح یہی ہے کہ ست تعریف واسطے اس اللہ کے ہے جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت مقصا زینا الرجال باللغہ الحمدللہ سبحان اللہ جی پاک ہو اللہ جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشا زینا الرجال باللغہ لہیہ کی جماعہ لوہا وزینا نساء بالزوائی اور خواتین کو زینت و خوبصورتی دی بالوں سے کہ سر پر بال بڑے بڑے ہوتے ہیں موسیقی